لاہور ہائی کورٹ میں موڈ روڈ سے پی ٹی سی ایل کی تاروں کو نہ ہٹانے کے خلاف کیس کی سامات جنرل مینجر کی جگہ بزنس مینجر پی ٹی سی ایل کے پیش ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی جسٹس ایلی اکبر قریشی کا جنرل مینجر پی ٹی سی ایل کو گرفتار کر کے بارہ بجے پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا اس حوالے سے مزید جائیں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جسٹس علی اکبر قریشی نے مار لوٹ پر پی ٹی سی ایل کی تاروں کو ہٹانے کے لیے کیس کی سامات کی تو جی ایم کی جگہ بزنس مینجر پی ٹی سی ایل کے پیش ہونے پر عدالت نے سخت برمی کا اظہار کیا اور جب عدالت نے یہ پوچھا کہ کدھر ہیں جنرل مینجر پی ٹی سی ایل تو بزنس مینجر نے کہا کہ وہ اور کاموں میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے جس پر جسٹس علی اکبر قریشی نے سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بزنس مینجر پی ٹی سی ایل کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا اور ایسے چو پرانی نارکلی کو حکم دیا ہے کہ بارہ بجے جنرل مینجر پی ٹی سی ایل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے عدالت کا احترام سب پر لازم ہے کسی کو عدالت کی تصحیق کی اجازت نہیں دیں گے جسٹس علی اکبر قریشی نے یہ بھی ریمارکس دیا کہ جب جی ایم کو طلب کیا گیا تھا تو بزنس مینجر کیوں پیش ہوئے عدالت اس معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی بھی کرے گی تو اب جسٹس علی اکبر قریشی نے بارہ بجے ایسے چو پرانی نارکلی کو جنرل مینجر پی ٹی سی ایل کو گرفتار کر کے ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے بلکل جنرل مینجر پی ٹی سی ایل کو طلب کر لیا گیا ہے شکریہ محمد اسفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے